بلال زفر نے آپریشن پر جانے سے تین دن پہلے مجھ سے ملاقات کی ایک دن وہ میرے پاس بیٹھا ہوا تھا اور مسکرا کے بولا مان جی آپ کو کیسی موت اچھی لگتی ہے میں نے کہا بیٹا موت بھی کسی کو اچھی لگتی ہے کہتا ہے نہیں مان جی میں ویسے ہی پوچھ رہا ہوں پھر ایک دم کھڑا ہو گیا اور گیٹ کی طرف مر کر کہا مان جی فرض کریں آپ ادھر ہی بیٹھی ہوں یہ گیٹ کھلے اور دو آفسر آگے آگے آئیں اور آپ کے پاس آکے سلوٹ کریں اور آپ کو کہیں مان جی آپ کو بہت بہت مبارک ہو آپ کا بیٹا شہید ہو گیا ہے تو آپ کو کیسے لگے گا اور جب وہ یہ کہیں گے کہ ہم آپ کے بیٹے کی لاش پاکستانی پر چمہ لپیٹ کر رہے ہیں میں نے اسے کہا بیٹا کیسی باتیں کرتے ہیں آپریشن پر جانے سے پہلے مجھے بھولا کہ مان جی میرے لئے دعا کریں میں نے کہا بیٹا میں نہ تو تمہیں اس دن اللہ کے سپورد کر دیا تھا جس دن تم نے خاکی وردی پہنی تھی پھر کہتا ہے کہ مان جی میرے لئے عزب کی دعا کریں میں نے کہا اللہ تمہیں اپنی امان میں رکھے میرا بیٹا آپریشن پر چڑھا گیا میرے بیٹے کا آپریشن بہت ہی مشکل آپریشن تھا پیوچار کا آپریشن میرا بیٹا اپنے پچاس پائیوں کو لے کے چل پڑا اور پیوچار کی ایک چوٹی جس کا نام غزانو سر ہے اس کو فتح کرنے کے لئے آگے ہی بڑھتا چلا گیا دس گھنٹے کی مشکل کے بعد وہ وہاں پہنچا اور اس نے وہ چوٹی فتح کی اپنے پچاس ہاتھیوں کے ساتھ یہ وہ جگہ تھی جہاں کئی دنوں سے پاک فوج رکی ہوئی تھی اور دہشتگرد انہیں آگے نہیں بڑھنے دے رہی تھی میرے بیٹے نے وہ چوٹی سر کی اس پر پاکستانی پرچم لہ رہایا اور آج اس چوٹی کا نام کیپٹن بلال شہید کے نام بلال زفر رکھا گیا ہے بلال چوٹی رہتی دنیا تک قائم رہے گی انشاءاللہ جب تک پاکستان قائم ہے بلال کا نام زندہ رہے گی بلال کو آخری اپنی خواہش پوری کرنی تھی وہ آگے بڑھتا چلا گیا کہ اچانک ایک چپے ہوئے دہشتگرد نے گولا اس کے سینے پہ دہا اور بلال شادت نے ہستے ہوئے اپنی جان ملک کی خاطر قربان کر دی بلال شہید مسکراتے ہوئے شہید ہوا میں نے جب اس کی شادت کی خبر سنی تو میرا سر فخر سے بلند ہو گیا میں نے آسمان کی طور دیکھا اور کہا پاک پروردگاہ تیرا لاکھ لاکھ شکر میرے شہید بیٹے کی آخری خواہش بھی بلال ہمیشہ کہتا تھا مان جی گولی میرا کچھ نہیں بگاڑے گی مجھے لگے گا تو گولا اور وہ بھی سینے پہ اس کی یہ خواہش بھی پوری ہے میری طرح کی ہزاروں ماہیں یہاں بیٹھی ہیں میں ان کو صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں آپ غصرہ رکھیں حمد سے کام لیں ایک بلال نہیں ہمارے پاس ہزاروں بلال ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہر ماہ کو ایک بلال دے اور جس وقت ایک بلال کی جگہ دس ہزار بلال سر پہ کفن باندے سرہب کی طرف دور پڑیں گے تہشدگرد تو کیا دنیا کی کوئی طاقت نے روک سکے گی یہ ہے ماں کی جہ سلام اے ماں کی جہ سلام اس کو ہمیں اچھی بائیں گے کیا جہاں کی پر کوئی آتھیں ہو سکتی ہے موسیقی 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 موسیقی